راولپنڈی میں ہنگامے پھوٹ پڑے پی ٹی آئی کارکنوں اور پولیس میں جھڑ پیں علاقہ میدان جنگ بن گیا حالات انتہائی کشیدہ ہر طرف پتھراؤ اور شیلنگ کے مناظر شہریوں کو مشکلات کا سامنا ناظرین راولپنڈی میں احتجاج کے لیے آنے والے پی ٹی آئی کارکنوں اور پولیس کے درمیان جھڑ پے شروع ہو گئی جس سے علاقہ میدان جنگ بن گیا پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے راولپنڈی میں کمیٹی چوک پر لگے کنٹینرز ہٹا دیے گئے اس موقع پر کارکن شدید نعرے بازی کر رہے ہیں تحریک انصاف کے کارکنوں کی بڑی تعداد کمیٹی چوک سے لیاقت باگ کی جانب مارچ کر رہی ہے پولیس کی جانب سے کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کر دی گئی جس کے بعد علاقہ میدان جنگ بن گیا مری روڈ کمیٹی چوک سے لیاقت باگ کے علاقے میں پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں کے درمیان شدید تصادم جاری ہے کارکن پولیس پر پتھراؤ کر رہے ہیں صورتحال کو دیکھتے ہوئے پولیس کی مزید نفری طلب کر لی گئی ہے پولیس کی جانب سے انصو گیز کی شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے جس کے شیل قریبی گھروں میں گرنے سے خواتین اور بچوں کی حالت گیر ہونے کی اطلاعات ہیں جبکہ میڈیا کے نمائندے بھی شیلنگ کی زد میں آ رہے ہیں کمیٹی چوک میں پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں میں مقابلہ جاری ہے کارکن نارے بازی کرتے ہوئے پولیس کی جانب سے فیر کی ہوئے انصو گیز کے شیل واپس پولیس پر پھینکے جاری ہیں اس دوران رہگیروں کی بھی حالت گیر ہے مری روڈ کمیٹی چوک سے لیاقت باگ تک صورتحال کشیدہ ہے تحریک انصاف کے کارکن چائنا مارکٹ ریالٹو چوک کمیٹی چوک سے مری روڈ پر نکل آئے پولیس نے سرکاری گاڑیوں سے خطرے کے سائرن بجانے شروع کر دیئے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان ٹرینڈ